بوجھ اور جبری مشاقت نے مزدوروں کی کمر دوہری کر دی ہے ہیدر آباد سے ریپورٹ دیکھتے ہیں ارفان آرائن کی دات پر انسان کے وجود سے لے کر اب تک غلام بنانے کی رسم چلی آ رہی ہے جس کی ایک شکل پاکستان میں جبری مشاقت کی صورت میں موجود ہے پانچ ہزار سے زائد انٹوں کے بھٹوں پر مزدور دن بھر دو وقت کی روٹی کے عوض کام کرتے ہیں ہمارے تو ریٹ تھوڑا ہے ابھی چار سو دیتے ہیں چار سو میں سو تو کارٹ کرتے ہیں باقی تین سو کرے کمائی ملتی ہے پانچ لوگ ہیں ہم کام کرتے ہیں اس میں لیبر قوانین کے باوجود انٹوں کے بھٹے پر دن بھر کام کرنے والا چھے افراد پر مشتمل خاندان محض تین سو روپے کماتا ہے اسی وجہ سے بھٹا مالکان انہیں قرض کے نام پر اپنا قیدی بنا لیتے ہیں جس کے بعد مقروض خاندان جبری مشاقت پر مجبور ہو جاتا ہے مارڈر لیبر ایبولیشن ایکٹ 1992 اور 1995 رولز کے تحت جو ہے وہ ڈسٹرک ویجلنس کمیٹی بنی ہوئی ہے ہر ڈسٹرک میں پر یہاں صرف نام کے طور بڑا نام ڈی وی سی بنی ہوئی ہے اور کئی بھی کوئی بھی ڈی وی سی ایکٹیو نہیں ہے منیمم ویجز کے حوالے سے پانچ سو سترہ رپیہ پر تھاؤزن اینٹ ہے پر یہاں ساڑھے تین سو مل رہی ہے اس کے لیے ہم نے ایکشن ایڈ یورپین یونین اور اسپار کے تاول سے یہاں جو ہے دس بارٹل مارٹے ہیدرباد میں بنائیں اور دس جو ہے وہ ملتان میں بنائیں ہمارا کام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو منیمم ویجز صحیح طریقے سے ملے وہاں جبری مشاکت نہیں لی جائے اور اس کے علاوہ ان کو کھانے پینے اور اس کے علاوہ اس کی رائش یا اس کے پانی درنکنگ وارٹر صاف پانی ملنا چاہے ان کے ہیلتھ کے حوالے سے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بیسک جو بھی ہمارا لائٹس کے حوالے سے چیز ہے وہ ان مزدور کو ملنی چاہیے ہر موڈل بٹھے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بٹھے جبری مشاکت سے فری ہوں گے وہاں پہ کوئی بانڈج نہیں ہوگا سی این ایسی کارڈ ہم سارے مزدوروں کو بنا کے دیں گے ان کو یونین میں ریجسٹر کرائیں گے ہر موڈل بٹھے پہ ہم دو پینے کے صاف پانی کے ہنڈ پم لگا کے دیں گے چھے لیٹرین بنا کے دیں گے کمیونٹی سینٹرم وہاں پہ بنائیں گے کوشش کریں گے وہاں پہ فری لیگل ایڈ اور میڈیکل کی ساری فیسلیٹیز فری میں دی جائیں اور وہاں پہ ہم ٹیچر رکھیں گے جو نان فارمول ایڈجوکیشن دے گی جس سے بانڈے لیبر کے خاتمی یا کمی میں کافی کمی آئے گی اینٹوں کے بھٹے پر کام کرنے والے تقریباً ایک لاکھ سے زائد مزدور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں تعلیم صحت سمیت بنیادی ضروریات زندگی بھی مجسر نہیں ہے شادیوں کا سیزن شروع ہوتے ہی پشاور میں میریج ہال کے قرائے